ایک اطراز یہ کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مولا علیہ السلام یہ سوال جو ہے نا اکثر یہ انجنئر صاحب اور مفتی صاحب صاحب جیسے لوگ کرتے ہیں نا جو بسیکلی ملوکیت پر بڑا سخت موقف رکھتے ہیں نا علیہ السنت سے رویٹی موقف سے بڑا آٹھ کر علیہ السنت تو آپ کو پتا ہے نہیں نا چیز کو بھی برا کہتے ہیں تو انجنئر صاحب وغیرہ اور مفتی صاحب صاحب تو بہت کھل کے بولتے ہیں نا ملوکیت کے خلاف نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علیہ السلام نے کسی بات پر جو ہے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو نامزد نہیں کیا تھا اور بعد میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج اسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ بات امت میں رائج ہونے لگی تھی کہ باپ کے بعد بیٹے کو بنا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بسیکلی جمہوریت کے لئے نکلے ہیں قسم کے اورrun کہ جی لوگوں کا یہ آگ ہے اگر حضرت مولا علیہ السلام کسی چیز کو مانتے ہوتے یہ ایک سوال ہے ان کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ اگر حضرت مولا علیہ السلام کی امامت محسوس میں ان اللہ مانتے ہوتے تو اپنے بہت سکام از کم اپنے بیٹے کو نمزد کر کے جاتے ہیں امت پر وہ کی امت کے حوالے کر رہی ہیں کس نے امت کے حوالے کر دیا حضرت مولا علیہ السلام نے انہیں کہتے ہیں نہیں بنایا اپنے بیٹے کو لافظ نہیں دیکھے گئے وہ بھئی یہ آپ لوگوں کا بات ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا آپ لوگوں کے حدیث ہمارے لیے تو حجت تو ٹرٹوری ہے آپ اپنی خطب میں کوئی حدیث ہو تو ہمیں بتاؤ نا وہ امیر المامین علیہ السلام کی جو وسیعت ہے وہ کئی کتابوں میں موجود ہے ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں موجود ہیں اس میں انہوں نے باقعہ دے امام حسن علیہ السلام کا اپنا وسیع بنایا تھا اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام کا وسیع بنایا اس کے نصوص تو بے شمار ہیں بے حساب ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بنے تھے خلیفہ حضرت امام حسن لوگوں نے ان کے ووٹنگ کی تھی کیا کیا تھا امیر المامین علیہ السلام کے وسائط سے بنتے تھے ظاہری خلافت جو ان کو ملی تھی وہ امیر المامین علیہ السلام کی وسائط سے ملی تھی انہوں نے اپنے شیعوں کو سب کو پتہ ہے کہ میرے بعد آپ کا امام حسن علیہ السلام ہے یہ کوئی ووٹنگ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب جو لوگ منسوس کو مانتے تھے یعنی منسوس من اللہ کو مانتے تھے وہ تو پہلے سے ان کو پتا تھا جو لوگ نہیں مانتے تھے تو وہ تو ان کو پتا تھا کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے باردن کو دیا ہے ان کے زمانے میں امیر الوانجہ علیہ السلام کے شہادت کے بعد کوئی ووٹنگ کا سلسلہ کوئی شورا کچھ بھی کسی کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے یہ سب مولی اصحاب نے پتہ نہیں کہاں سے آپ کو سکھ پتا دیا نہیں وہ کہتے کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ امیر معاویہ نے یزید کو بنایا تھا اور حضرت امام حسن کو اس پہ بہت افسوس ہوا تھا کہ یہ جو سوری جب یہ معیدہ ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں جب بنا دیا یزید کو تو اسی لیے امام حسن نکلے حضرت مولا علی نے ایسا کوئی ظلم نہیں ہوتا کیا یہ بات بھی غلط ہے یہ بات بھی غلط ہے کہ معاویہ کو معاویہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا یہ معاویہ کا جزہ تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المعینی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین نہیں بنائے تھا وہ تو شہادت تو معاہدہ سے پہلے شہادت کا واقع ہے امیر المعینی علیہ السلام کا تو معاویہ نے جو یزید کو اپنا جانشین بنایا ہے اس کے لئے بیعت لینا شروع کیا تھا یہ تو سنہ انچاس کا واقعہ ہے اس زمانے سے اس نے شروع کیا تھا امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا تھا اسی سلسلے میں اس نے اپنا معاہدہ توڑا تھا اس میں شک نہیں ہے امام حسین علیہ السلام اس لئے نہیں نکلیتا ہے کہ معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا تھا کیونکہ اگر اس کو اس مسئلے پر نکلنا ہوتا تو وہ سنہ انتالیس کو سنہ پچاس کو سنہ اکاون کو سنہ باون کو جب وہ بیعت لے رہا تھا لوگوں سے یزید کے لئے اس زمانے میں ان کو خروج کرنا چاہیے اس سے تو انہوں نے خروج نہیں کیا نا امام حسن علیہ السلام کہ ان کو پتا تھا یزید دیکھیں یزید کرتے آپ کو عربوں کا پتا ہونا چاہیے کہ عرب میں خون کا انتقام لینا بڑا اہم ہوتا ہے معاویہ کا جو خاندان تھا یہ مختلف جنگوں میں سب جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لشکر آتے تھے ان کا قائد ابو صفیان ہوتا تھا قائد لشکر کا ابو صفیان ہر جنگ میں اور یہ ہر جنگ میں آیا ان کے نوجوان مارے گئے ان کے نوجوان قدر ہر جنگ میں ان کو شکست ہو گئی آخر میں یہ زلیل ہو گئے آخر میں فتح مکہ کے وقت وہ تو آپ تو اسلام کے نظر سے دیکھتے ہیں وہ تو مشرک تھے وہ تو جاہلیت کی نظر سے دیکھتے تھے انہوں نے ہم پر غلوہ کیا ہے یہاں سے یہ بنی حاشم کا جو آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوکا نبی یہ جادوکار نستجی رباللہ یہ تو یہاں سے باقی کیا تھا رات کی تارکی میں اب جو ہے دن دہارے آرہا ہے فتح کر کے آرہا ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا برطاو کیا کہا انتم اتلاقہ کیا فرمایا اتلاقہ یعنی تم کو میں آزاد کر رہا ہوں یعنی تم میرے اسیر ہو تم میرے غلام ہو تم کو آزاد کر دیا میں اتنا منت رکھا نہ ہوتا ہے واقعہ بھی منت ہے اگر چاہتے قتل کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ یہ سب مجرم لوگ تھے مکہ والے یہ وہی لوگ تھے چنہوں نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ شہید کیا مسلمانوں کو بری طرح انہوں نے آجزت و آزار دیئے جنگوں میں اب اگر ان سے ان پہ حد جاری کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتی تو زلط ان کے وہ بری طرح یہ لوگ زلیل ہو گئے ٹھیک ہے نا اور آپ یاد رکھیں کہ معاویہ کی جو ماں ہے ہند وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی بین کرتی تھی یعنی نوہگری کرتی تھی روتی تھی بدر میں ان کے جو نوجوان مارے گئے اس کا اپنا ماں باپ مراتا بیٹا مراتا بائی مراتے مکہ والے بہت فضل ہوئے تھے تو وہ ہمیشہ نوہگری کرتی تھی اور روتی تھی تو ان کے خاندان میں انتقام کا حص بڑا بڑا شدید تھا معاویہ کے خاندان میں تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے معاویہ جو تھا خود بہت سیاستدان آدمی تھا وہ اس کو پتہ تھا کہ کیا کام میں کروں میری مسلحت میں ہے کیا کام میری مسلحت میں نہیں ہے لیکن یزید جو تھا غصرہ نہیں تھا یزید انتقام لینے کے فکر میں تھا کہ میں انتقام لینوں اس خاندان سے تو امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا امام حسین علیہ السلام نے خود بارہا مختلف احادیث میں فرمائے کہ میں کہیں بھی جاؤں نا ان کا اپنا قول ہے کہ اگر میں کسی جانور کے سراخ میں کسی ساندھے کے سراخ میں بھی جاؤں مجھے وہاں سے نکالتے ہیں مجھے زباہ کر رہے ہیں ان کا یہ مختلف احادیث رواہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں آپ کہاں جانے ہیں آپ مدینہ سے نکل رہے تھے آپ مدینہ سے نہ نکلیں آپ کے جد کا حرم ہے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کہیں جگہ نہیں تھا اور بنی امیہ کا جو امپائر تھا وہ کوئی چھوٹا امپائر دوڑی تھا شمال افریقہ سنٹرل اشاہ تک ان کے ہاتھ میں تھا مغرب سے لے کر مشرق تک پورا عالم ان کے ہاتھ میں ہے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی جگہ نہیں تھا یہ وجہ کہ آپ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام اس لئے گئے کہ یزید خلیفہ بنایا یزید تو پہلے دف سال بارہ سال پہلے خلیفہ اس خلافت اس کو مل چکا تھا بات یہ تھی کہ معاویہ جو تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کو لشکر لے کے ان کو زباہ کرنے کی فکر میں نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مرے مسئلہت میں نہیں ہے یزید کو اس بات کے پروان لیتا اس نے دو باتوں کا انتقام لیا ایک انتقام لیا بنی حاشم سے تربلا میں دوسرا انتقام لیا انسار سے مدینہ میں دوسرا انتقام اسے انسار سے واقع حرام ہے انسار کون تھے انسار انسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے قریش کے خلاف مختلف جنگوں میں شرکت کیے نا تو ان کے ساتھ کیا پڑھتا ہو کہ آپ واقع حرام کو پڑھیں واقع حرام میں پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح کس طرح مہاجرات کے ساتھ انہوں نے زنائے بالجبر کیا واقع حرام کے بعد ابن کثیر نے نقل کیا ہے بہت ساری کتابوں میں ایک ہزار اکماری عورتوں سے بچے پیدا ہو گئے بچے پیدا ہو گئے کس ہے اس لیے کہ یزید کے فوج ان کو ریپ جاتا مدینہ میں وہاں پہ تو کوئی یہودی تو نہیں رہتے تھے کافر تو نہیں رہتے سب مہاجر انسار پہ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام اس ان کے پاس کوئی چارکار ہی نہیں تھا کہیں جانے کا کوئی جلدہ ہی نہیں تھا دنیا میں کوئی سائے نہیں صرف کوفہ والے تھے وہ بھی جھوٹے وہ اسرار کہ آپ پہ در آ جائیں آپ پہ در آ جائیں آپ تشریف لائیں ہمارے فوج آمادہ ہے فوج آمادہ ہے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بیجا مسلم ابن عقیل نے آئے کوفہ والے نے خوب ان کی کیا کیا ان کا استقبال کیا بیعت کی ہزاروں کی تعداد میں مسلم نے خط بیجا کہ آپ آ جائیں در سب آمادہ ہے پھر کوفہ والے ایک دفعہ پلٹ گئے مسلم کے ساتھ غدداری امام حسین یزید نے بھی ایک ایسے شخص کو جو بہت ہی کٹر بہت ہی بے رحم آدمی تھا ابن عقیل نے زیاد کو کوفہ کا گورنور بنا دیا وہ دھر کے مارے کچھ لوگ دھر کے مارے کچھ لوگ کچھ لوگ تمہ میں لالچ میں سب پلٹ گئے وہ اس کے ساتھ ہو گئے خلافت کے ساتھ بنی امائی کے ساتھ ہو گئے پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ ظلم ہو گئے ٹھیک ہے نا تو یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام جمہوریت کے لئے یا یزید کی حکومت بنی ہے اس لئے نہیں یہ باتیں صحیح نہیں ہیں وہ معاویہ کی حکومت یزید کی حکومت سے بتر ہے اس کے علیہ الان ممبروں پر لانت کیا جاتا تھا گالی دیتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے بابا کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ کوئی کلوار نہیں اٹھا ہے